نمستے دوستوں میرا نام سارتک سنگھ ہے میں سیجان پر میں رہتا ہوں فارمر دا جنیلسٹ آج ہم آپ کو ساغون کی کھیتی کے بارے میں بتائیں گے اس کے کھیتی کی جاتی ہے اور اس کے کیا علاوہ ہیں دیکھیں آپر میرے ساغون کا فارم ہے اس کا پودا بہت لمبا ہوتا ہے اور اچھی قسم کی لکڑی پیدا کرتا ہے اہی بجا ہے کہ اس کی دیس اور بیدیس کے باجار میں اچھی ڈیمانڈ ہے جس میں کم رکس کا اچھا منافع کام آیا جا سکتا ہے لگ بگ چودہ سالوں میں اچھی سچائی اوپچ مٹی کے ساتھ ساتھ بجیانک پروند کے جریعے ایک پیڑ سے دس سے پندرہ کیور فٹ لکڑی حاصل کی جا سکتی ہے اس دوران پیڑ کے مکتنے کی لمبائی 25 سے 30 فٹ مٹائی 45 سے 35 انچ تک ہو جاتی ہے عام طور پر ایک ایکڑ میں چار سو اچھی قوالٹی کے انوانسیت پینس تیار کیے جا سکتے ہیں ساغون کے لیے نمی اور اس کرواندیے باتا برن جروری ہوتا ہے لیکن ساغون کی بہتر بکاس کے لیے اچتم 49 سے 44 دگری سنٹیگریٹ اور نیونتم 13 سے 17 دگری سنٹیگریٹ اپیوکت ہے اس کی کھیتی کے لیے بارس نمی مٹی کے ساتھ ساتھ روسنی اور تاپمان بھی اہم بھونکہ نباتا ہے ساغون کی سب سے اچھی پیداوار جڑوڑ مٹی میں بہتر ہوتی ہے کی ساغون کے بکاس لمبائی کے لیے کیلسیم کی زیادہ ماترہ بہت جروری ہے جب پودھا گروہ کرنے لگتا ہے تب اس میں کیلسیم اور نائٹوجن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اسی لیے دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سارا پودھا یہاں پر دیکھ کتنا بڑیا گروہ کر چکا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اس کی جو ڈنکیں ہیں اس میں دیکھیں پتے ہرے بھرے اور کتنے بڑیا کتنی ہنچائی تک ہے پہل چکا ہے دیکھیں اس کے تنے پتیاں کتنی بڑیا ہری بھری دکھائی دے رہی ہیں کم سے کم میرے 20 دیگے میں ہڑے ہوا ہے اسے ہم نے ابھی نیچے سے مل نہیں رہا تھا اسی لیے ہم نے اس کے اوپر کیس کی جو پتیوں دوارہ ہوتا ہے وہ اسی سے ہم نے بنا لیا ہے یہاں پر دیکھیں دوسری طرف بھی ہم نے ساغون کا پینٹ لگا دیا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی پتیاں ابھی نئی نکلی ہیں کچھ اور کچھ پرانی بھی ہیں کتنی بڑیا ہری ہری پتیاں آپ کو دکھ رہی ہیں اس کی پتیاں دیکھیں بیچ سے کٹی ہوئی اور بڑیا آپ کو دکھ رہی ہیں اس کی کسانوں کو بہت بڑیا فائدہ اور منافع بھی اس میں ملٹا ہے یہ ہمارے بھارت میں سن انیس سو نبی اسپی میں اس کی شروعات دکھنی کی دوارہ کی گئی تھی یہاں پر دیکھیں کتنی بڑیا پتیاں اور کتنی بڑیا سندر اور کٹھور کٹھور اس کی لکڑی جو ہے پندرہ سے سترہ پھر ٹک پڑھتی ہے اور کم سے کم یہ پچاس سے ساٹھ ہزار ٹک کا دیکھ جاتا ہے اور اس میں بہت بھونکہ نواز دھنی بات موسیقی